میاں نواز شریف کی صحت میں ایک اور پیچیت گیس سامنے آگئی دائیں بازو کی نیچے گلٹیوں کی موجودگی کے انکشاف سابق و ذریعظم کا مدافعتی نظام نہ ہونے کے برابر ہے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان کے مطابق نواز شریف کے دماغ کی شریعانیں پچاسی فیصد بند ہیں شریعانوں کو کھولنے کے لیے سٹنٹ ڈالا جائے گا مردے ہرنے بچوں کے سلاب نے ہتھیار ڈال دیئے آسوار بختاور نے والد کو درخواستے زمانت دائر کرنے پر راضی کر لیا بچے والد کی تشریح ناکھالت دے کر انتہائی جذباتی ہو گئے سابق صدر ایک گھنٹے تک انکار کرتے رہے پھر بختاور اور آسوار نے واسطے دیئے اور منا دیا بلاول بھٹو نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں نیا وزیراعظم آئے گا پھر ترمیم ہوگی حکومت تین ماہ میں ایک نوٹفیکیشن نہیں بنا سکی لگتا نہیں چھے ماہ میں ایک تانون بنا لے گی سکریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظام ہے بڑتی میں گائی پر تحریک انصاف کی کور رہنما پھٹ پڑے ہمارے دورے حکومت میں پٹواریوں کے ریٹ ڈبل ہو گئے سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی جنوبی پنجاب حسن مسود ملک کا دوران خطاب انکشاف امران خان آپ کے علم میں نہیں ہے یہ علاقے کے پٹواری کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں لاعظم مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے رمان مالی سال کی پہلی سماحی میں بجٹ خسارہ کم کیسے ہوا 24 نیوز نے بجٹ خسارے میں کمی کا خوش لگا لیا عفاقی حکومت نے تعلیم اور صحت پر اکراجات میں 40 فیصد کٹوٹی کی جبکہ صوبوں سے بھی سر پلس لیا دعا منگے غدا کیس میں مختلف پہلوں سے تفتیش میں پیش رفت تیکیقاتی دانوں نے دس سے زائد مقامات کی سسٹیوے فوٹیج حاصل کر لی امریکہ میرے ہاش کے دوران دعا کی پاکستانی لڑکے سے دوستی ہوئے لڑکے نے دعا کو شادی پر رانسی کرنے کی کوشش کی کامیابی نہ ملی انکار پر لڑکا مبینہ دھمکیوں پر اتر آیا مقبول نکیب اللہ محسوس کے والد محمد خان انتقال کر گئے نکیب اللہ کو کراچی میں مبینہ پولس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا آرمی چیف کا نکیب اللہ کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے مرہوم سے کیا گیا انصاف کے فرامی کا وعدہ پورا کیا جائے گا اللہ محمد خان کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے آرمی چیف کا پی ایف بیس مصحف سرگوٹا کا دورہ جنرل کمر جعوید باجوا نے افسوسہ تیاری میں پرواز کی آرمی چیف نے پی ایف کی پیشاورانہ صلاحیتوں اور لگن کو صراحہ نرلی کی اورنج لائن ٹرین کی افتتاہ پر جشن منانے کی تیاریاں شہباز شریف کی ارکین اسیمبلی اور کارکنان کو دس دسمبر کو اورنج لائن کی سٹیشن پر پہنچنے کی ہدایت پارٹی کی سبائی قیادت کا اہم اجلاس بھی آج طلب روس سے چین کو گیس سپلائن کے منصوبے کا آغاز ہو گیا منصوبے سے روس کو چین سے چار سو ارب ڈالر کے رقم حاصل ہوگی سائیبیریہ سے جنوب مغربی چین تک پائپ لائن کی لمبائی تین ہزار کلومیٹر ہوگی منصوبہ تقریباً تین برس میں مکمل کیا جائے گا امریکہ کی شمالی اور مشرقی ریاستیں شدید برف باری کی ضد میں ریاست واریگون میں ہائی الٹ جاری آرسو سے زائد پروازے منصوب نیو یورک میں سکول اور تعلیمی دارے بند چین کے مختلف علاقوں میں بھی شدید برف باری ابو زیبی کے والی اہد نے عالا انسان اگدار کی نسال قائم کر دی محمد بن زید نے چھوٹی بچی کو استقبالی تقریب میں غلطی سے نظر انداز کیا شیخ محمد بن زید پھر دل جوئی کے لیے بچی کے گھر پہنچ گئے خوب تحفتہ ہاتھ بھی دیئے سکی ڈائی ورز نے طویل پرچم لہرہ کے نیا ریکارڈ بنایا شارجہ میں رنگوں سے سجا یوٹ پیسیور لہور نے گلے داودی کی نمائش خوش رنگ بھولوں نے محول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا چار سو پھیلی رنگوں کی بہار دیکھنے والے فطرت کی رنگینیوں میں کھو گئے میاں نواز شریف کی صحت میں ایک اور پیچیت گیس سامنے آگئی دائیں بازو کی نیچے گلٹیوں کی موجودگی کا انکشاف سابق وزیراعظم کا مدافعتی ریزام نہ ہونے کے برابر ہے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان کے مطابق نواز شریف کے دماغ کی شریعانیں پچاسی فیصد بند ہیں شریعانوں کو کھولنے کے لیے سٹنٹ ڈالا جائے گا مردے ہونے بچوں کے سلام نے ہتھیار ڈال دیئے آسوار بختاور نے والد کو درخواست زمانت دائر کرنے پر راضی کر لیا بچے والد کی تشویشناک حالت دے کر انتہائی جذباتی ہو گئے سابق صدر ایک گھنٹے تک انکار کرتے رہے پھر بختاور اور آسوار نے واسطے دیئے اور منا لیا بلاول بھٹو نے بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں نیا وزیراعظم آئے گا پھر ترمیم ہوگی حکومت تین ماہ میں ایک نوٹفیکیشن نہیں بنا سکی لگتا نہیں چھ ماہ میں ایک تانون بنا لے گی سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے بڑتی میں گائی پر تحریک انصاف کی کور رہنما پھٹ پڑے ہمارے دورے حکومت میں پٹواریوں کے ریٹ ڈبل ہو گئے سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی جنوبی پنجاب حسن مسود ملک کا دورانے خیطاب انکشاف عمران خان آپ کے علم میں نہیں ہے علاقے کے پٹواری کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں دائر صاحب مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے رمان ماری سال کی پہلی سماحی میں بجٹ خسارہ کم کیسے ہوا 24 نیوز نے بجٹ خسارے میں کمی کا کھوج لگا لیا وفاقی حکومت نے تعلیم اور صحت پر اقراجات میں چالیس پیس اٹھ کٹوٹی کی جبکہ صوبوں سے بھی سرپلس لیا دعا منگے غدا کیس میں مختلف پہلوں سے تفتیش میں پیش رفت تحقیقاتی داروں نے دس سے زائد مقامات کی سسٹیوے فوٹیچ حاصل کر لی امریکہ میں رہائش کے دوران دعا کی پاکستانی لڑکے سے دوستی ہوئے لڑکے نے دعا کو شادی پر رازی کرنے کی کوشش کی کامیابی نہ ملی انکار پر لڑکا مبینہ دھمکیوں پر اتر آیا مکتول نکیب اللہ محسوس کے والد محمد خان انتقال کر گئے نکیب اللہ کو کراچی میں مبینہ پولس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا آرمی چیف کا نکیب اللہ کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے مرہوم سے کیا گیا انصاف کے پرامی کا وعدہ پورا کیا جائے گا اللہ محمد خان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آرمی چیف کا پی ایف بیس مصحف سرگوٹا تا دورہ جنرل کمر جعوید باجوا نے افسوسہ تیاری میں پرواز کی آرمی چیف نے پی ایف کی پیشاورانہ صلاحیتوں اور لگن کو صراحہ نونلی کی اورنج لائن ٹرین کی افتتاح پر جشن ملانے کی تیاریاں شیوان شریف کی عرقین اسمبلی اور کارکنان کو دس دیسمبر کو اورنج لائن کے سٹیشن پر پہنچنے کی ہدایت پارٹی کی سمائی قیادت کا اہم اجلاس بھی آج طلب کاروائی میں گواہان کو نامزد نہیں کیا گیا ٹرم کے وکی نے جیڈیسٹری کمیٹی کو خط لگ دیا روس سے چین کو گیس سپلائن کے منصوبے کا آغاز ہو گیا منصوبے سے روس کو چین سے چار سو ارب ڈالر کے رقم حاصل ہوگی سائیبیریا سے جنوب مغربی چین تک پائپ لائن کی لمبائی تین ہزار کلومیٹر ہوگی منصوبہ تقریباً تین برس میں مکمل کیا جائے گا امریکہ کی شمالی اور مشرقی ریاستیں شدید برف باری کی ضد میں ریاست واریگون میں ہائی الٹ جاری ایٹسو سے زائد پرواز منصوب نیو یورک میں سکول اور تعلیمی ادارے بند چین کے مختلف علاقوں میں بھی شدید برف باری ابو زیبی کے والی اہد نے عالا انسان اگدار کی نسال قائم کر دی محمد بن زید نے چھوٹی بچی کو استقبال یا تقریب میں غلطی سے نظر انداز کیا شیخ محمد بن زید پھر دل جوئی کے لیے بچی کے گھر پہنچ گئے خوب تحفیتہ ہاتھ بھی دیئے تو تہہدہ عرب عبرات نے قومی دن کا بھرپور جشن دوبائی میں سکائی ڈائیورز نے طویل پرچم لہرہ کے نیا ریکارڈ بنایا شارجہ میں رنگو سے سجار یوٹ فیسٹیور لہور نے گلے داودی کی نمائش خوش رنگ بھولوں نے محول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا چار سو پھیلی رنگوں کی بہار دیکھنے والے فطرت کے رنگینیوں میں کھو گئے موسیقی